ہم بیس سو چوبیس میں محشت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ٹیک اوئیز دیکھنا ہوں گے بیس سو تائیس کے اور بیس سو تائیس کو اگر ہم دیکھیں تو تین چار موٹا موٹے اس میں لیسنز ہمارے لیے نکلتے ہیں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ای آپ کا پلان اے بی سی ڈی کوئی بھی آپ کہہ لیں تو آئی ایم ایف ای ہے ہم نے بیس سو تائیس میں جو پہلے چھ ماہ تھے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے گزارے اور آلٹی میٹلی جولائی میں اس وقت کے وزیر آزم شہباز شریف صاحب کو آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرنا پڑی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کو ناراض کر کے یہ جو ڈیفورٹ سے بچنا جو ہے یہ ناممکن ہے اور یہ ایک لیسن ہوگا جو کہ ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کوئی بھی ساتھ سے جماعت جو کہ ایسپائر کر رہی ہے یا جماعتیں اگر ایسپائر کر رہی ہیں اگلی حکومت منانے کے لیے تو ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پہلا کام جو ان کو الیکشن جیتنے کے بعد کرنا ہے وہ آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کی نگوشیشن کرنا ہے لہٰذا ان کو کیمپین میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنی یا ایسے باتیں نہیں کرنے چاہیے جو کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے پورے نہ کر پائیں ورنہ ان کو بہت جلد اس پہ یوٹر لینا پڑے گا یعنی یہ تیع ہو گیا کہ لینڈر آف دی لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف ہی ہے اس ملک میں ڈیفنیٹلی آپ دیکھیں بیس سو تیس میں ہم نے کافی کوشش کی پلان بی پلان سی پلان ڈی لیکن ہمارے جو بائی لیٹرل جو ڈیورپنٹ پارٹنرز تھے انہوں نے بھی ہم کو یہی مشورہ دیا کہ پہلے آپ آئی ایم ایف پروگرام میں آئیں اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات چیت کریں گے ایون جو جنیوہ پلجز تھیں یعنی سلاب کے لیے وہ بھی اسی لیے مٹیریلائز نہیں ہوئی کہ جب تک آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں آتے وہ جو ملٹی لیٹرل ادارے جتنے بھی سات آٹھ ہرب ڈالر کی جن کی طرف سے کمٹمنٹ تھی وہ سب کی سب ہورڈ پہ چلی گئی تو اس وقت آپ کا اے بی سی ڈی جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے یہ تو پہلا پہلا ٹیک اوئے ہے بیس سو تیس کا جو دوسرا ٹیک اوئے ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف میں جا کے بھی آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے پھر سب ہرہ برہ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا جولائی کے بعد اگر آپ دیکھیں بیس سو تیس میں ایک مقام ایسا ہے جس میں کہ ڈالر جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے پہ بھی اوپن مارکٹ میں نہیں مل رہا تھا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اکیلا آئی ایم ایف آپ کو محشت کو سہارا نہیں دے سکتا اور جو تیسرا بڑا اہم ٹیک ویس سے ہمیں ملا بیس سو تیس سے وہ یہ تھا کہ جب حکومت وقت نے تہیا کر لیا کہ اسے کچھ بگاڑ کا جو ہے صدار کرنا ہے تو وہ ہوتا ہوا نظر آیا خواب ایڈمیسٹریٹیو میئرز کی وجہ سے ڈالر کی ہورڈنگ پہ کابو پانا ڈالر کی سمگلنگ پہ کابو پانا منی چینجر کمپنیز جو تھی ان کی میل پریکٹیسز کو روکنا افغان ٹرانزیٹریٹ کے میسیوز کو روکنا یا بجلی اور گیس چوری کے جو مرت کے بفرات تھے ان پہ ہاتھ ڈالنا تو حکومت اگر چاہے تو وہ جو یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو وہ ٹیکل کر سکتی ہے اور ہمیں پچھلے چند ماہ میں یہ ایشوز ٹیکل ہوتا ہوئے نظر آئے اور ساڑھے تین سو سے ڈالر جو ہے وہ دو سو اکاسی دو سو بیاسی روپے پہ بند ہوا اس سال پہ اور جو آخری ٹیک ویس میں ہمیں ملتا ہے بیس سو تیس میں وہ ورڈ بینک ای ڈی بی یو این ڈی پی اور مختلف یو انڈیپینڈنٹ ایکانومسٹ ہیں ان سب کا بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ پاکستان کا جو اکنومک موڈل ہے وہ الیٹ کیپچر کو فروغ دیتا ہے وہ غربت کے خاتمے کے ایلیے یا کاسٹ آف لیونگ کو کم کرنے میں مددگار نہیں بن رہا انٹیل کہ ہم اس موڈل میں کوئی چینج نہ لے کے آئیں ہم کوئی بڑی ریشنل قسم کی جو ایک ڈریسٹک قسم کی اس میں چینج ہے بیس سو چوبیس میں وہ نہیں دیکھ پائیں گے اور یہ وہ چار میرا خیال ہے لیسنز ہیں جو کہ آئینہ والی حکومت کو اپنے سامنے رکھنے ہوں گے ایک تو ان کو آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اس کے سٹارٹ پروگرام جو ہے اس کے نگوشیشن کی تیاری کریں دوسرا ان کو اس چیز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کیل ٹیکر سیٹ اپ نے کچھ اچھے اقدامات شروع کیے تھے میکرو اکنومک سٹیبیلیٹی کے لیے ایڈمیسٹریٹیو میئرز ان کو کانٹینو رکھا جائے وہاں پہ کوئی جو ہے اپنی گریپ لوس نہ کی جائے اور تیسرا ایمپورٹنٹ یہ کہ ری تھی کیا جائے کہ کس طریقے سے جو ایک الیٹ کیپچر ہے اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے موسیقی